نمسکار دوستوں اتفاتی کا پتہ اس سمیہ سے لگایا جا سکتا ہے جب بھارتی اوپ مہدوئیپ میں کئی انے پراشین شہر استطور میں نہیں آئے تھے پہلے رائیپور کنکپور ہٹکپور کنچنپور رائنگر اور خلواتی کا جیسے ناموں سے جانا جاتا تھا اس پراشین شہر کے بارے میں ایک اور کہانی معشور ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ راجہ نام چندر کے پتر برحمدیو رائے نے رائیپور کی اصطحابنا کی تھی ان کے راجدھانی خلالی تھی نو نرمیت شہر کا نام برحمدیو رائے کے نام پر ہی رائیپور رکھا گیا موجودہ سمیہ میں یہ شہر خارون ندی کے کنارے استطح ہے جو کل دو سو چھب دیس سکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اٹھارہ لاخ ستائیس ہزار آبادی کے سواتھ بھارت کا تیتیسوا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کو چھتیس گڑھ کی شکشہ نگڑی بھی کہا جاتا ہے یہاں ستاسی پرتیشت لوگ پڑھے لکھے ورگ میں آتے ہیں یہاں ایک ہزار پروشوں پر 946 مہلاؤں کی لنگ آنوپات پائی جاتی ہے شہر میں زیادہ تر لوگ چھتیس گڑی بھاشا بولتے ہیں لیکن ہندی اور انہ بھاشای بھی یہاں بولی جاتی ہیں دوستو راجدھانی رائیپور بھارت کے سواتھ سمارٹ سیٹیوں میں سے ایک ہے جو مد بھارت میں تیسرا سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر ان دور کے بعد مد بھارت کا سب سے بڑا فری وائ فائی نیٹورک والا مہانگر ہے یہاں پر دنیا کا چوتھا سب سے بڑا انتر راشتری یا کرکیٹ اسٹیڈیم ہے جہاں لگ بھگ 65 ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی شمتہ ہے ساتھ ہی یہاں ایشیا کا سب سے بڑا مانا اور نیرمیت نندرون جنگل سفاری بھی ہے جہاں جا کر آپ جنگلی جانوروں کو دیکھ اپنی رائیپور کی یادرہ کو اور شاندار بنا سکتے ہیں ویسے دوستو رائیپور بھارت کے دس سب سے صاف سترہ شہروں میں سے چھٹا سب سے صاف شہر ہے جسے بھارت میں ساتھوہ رہنے لائک سب سے اچھا شہر مانا گیا ہے رائیپور شہر کو The City of Fly کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں راج میں سب سے زیادہ flyover پائے جاتے ہیں رائیپور مہارگر سے کچھ ہی توری پریستیپ اٹال لگر جو بھارت کی پہلی انٹیگریٹڈ سٹی ہے جسے 36 گڑھ کی نئی راجدھانی کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے رائیپور کے ارث ویبستہ زیادہ تر ادیوگو سے آتی ہے یہ شہر ویپار کے لیے دیش کے سب سے اچھے شہروں میں سے ایک ہے یہ دیش میں سٹیل ایوم لوہے کے بڑی بازاروں میں گنا جاتا ہے لگ بگ یہاں 200 سٹیل رولنگ میل 195 ایرن پلانٹ کم سے کم 6 سٹیل پلانٹ 60 پلائیوڈ کار کھانے 35 فیرو ایلوائی پلانٹ اور 500 کریشی ادیوگ ہیں رائیپور کے باہری علاقوں میں کسان زیادہ تر دھان کی کھیتی کرتے ہیں جس کے کارانے رائیپور کے ارث ویبستہ میں یہاں سبھی پرکار کے پکوان آپ کو کھانے کو مل جائیں گے ساتھی یہاں 36 گڑ کے پارم پر ایک تیوہاروں کو بڑے دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے یہاں لگنے والا مہادیو گھاٹ میلا کافی پرسد ہے یہاں خارون اور مہاندی جیسی بڑی ندیاں بہتی ہیں ساتھی یہاں وشو کی ایک ماتر نگر گھڑی بھی استث ہے جہاں 36 گڑ کے 24 لوک دھن ہر گھنٹے بزدی رہتی ہے اس کے علاوہ رائیپور میں ہی بھارت کا سب سے سروشریشتر ٹرانسپورٹ نگر بھی استث ہے جہاں 3000 سے بھی زیادہ ٹرکوں کو ایک ساتھ پارک کیا جا سکتا ہے رائیپور شہر پریعتن کے ماملے میں بھی پیچھے نہیں ہے لوگ یہاں دور دور سے گھومنے آتے ہیں اور اس پراشین شہر کی شلپ اور واسطکلا کی تصویریں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ رائیپور کبھی کوشل کا حصہ تھا اور لنبے سمیتہ کمور یہ سامراج کے ادھین تھا اس لئے یہاں پارم پر کلوں کا استعتور اور کھنڈھر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے سوامی ویوے کا نند سروور میں آپ کو پریعتن کے لیے شانت واتورن کا انبھا ہوگا تو بھائی نندن ونچڑیاں گھڑ میں ونی جیووں کی ایک وشال ویوی دیتا ہے جس کا ایک مکھ لکش جانوروں کی سرکشہ اور سنرکشن ہے اس کے علاوہ آپ یہاں کیولیا دھام پرکھوٹی مکتاکن مہندہ گھاسیداز اسمارک سنگرہالے گھٹا رانی جھرنا بنجاری ماتا مندر اور جتمائی مندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو شانتی پرکیرتی پاککلا اور سنسکریتی کے آدھر شنلیان کو پردرشت کرتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ رائیپور کے کچھ ہی کلومیٹر دور راجیو لوچن مندر اور گنگ ریل باندھ کو بھی دیکھنے جا سکتے ہیں اب اگر آپ بھی اس شہر کو اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو رائیپور پہنچنے کے لئے کئی راستے ہیں ٹرین سے اگر آپ یاطرہ کرنا چاہتے ہیں تو رائیپور ریلوے اسٹیشن یہاں کا مکھہ ریلوے اسٹیشن ہے یہ بھارت کے سب سے پرانے اور ویستتم ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ آپ ہوای مارک سے بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں جس کے لئے آپ سوامی بیوے کا نندہ انتر راشتری ہوای اڈے کے لئے اڈان بھر سکتے ہیں یہ ہوای اڈہ رائیپور شہر سے مہج 15 کلومیٹر کی دوری پر استثت ہے سڑک مار کے جریے بھی رائیپور آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اسثانی پریبہن کے علاوہ اپنی گاڑی یا انہی کسی وہن سے راشتری راجمارک 130 کی سہائیتہ سے یہاں آ سکتے ہیں اس شہر کا آٹیو کوڈ ہے سی زی زیرو فور تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے وڈیو کے ساتھ ڈھیر ساری نئی جانکاریاں لے کر تب تک جائے ہند نمسکار